تو دوستوں سب سے پہلے ہم آپ کو فری ویڈ ڈرک بنانا سکھائیں گے اچھا فری ویڈ کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں شامل ہے ایک عدد ہینڈ لائن جو کہ فچنگ لائن آپ نورملی یوز کرتے ہیں ایک گولی وزن میں تین نمبر کا گولی وزن یوز کر رہا ہوں ایک پٹی وزن یہ دیکھ لیے کتنی چھوٹی سی پٹی ہے یہ یوز کریں گے اور ایک عدد ہک ہک کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں جیسی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو تو سب سے پہلے جو وزن ہے آپ اس کے اندر لائن کو پروئیں گے اس طریقے سے بلکل اور دیکھئے یہ وزن جو ہے بلکل فری ہے ٹھیک ہے اب آگے جو ہے آپ اس میں ہک باندیں گے بلکل ویسے ہی جیسے نورمل باندتے ہیں اچھا ہک کا سائز جو ہے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہی یوز کریے جس جگہ آپ یوز کر رہے ہیں اس حساب سے یوز کریے لیکن ہک ویسی باندھنا ہے ہم بل دیں گے ایک دو تین اور یہ چار بس چار بل سے زیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ یہ کافی ہوتا ہے جتنے بل دیں گے اتنا زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے اور یہ اس کو کھیج کے باندھ لیں گے یہ ہو گیا آپ کا کوئی تیار جو اضافی حصہ ہے اس کو آپ پلاس سے لے کر یا کسی بھی کٹر سے لے کر کاٹ سکتے ہیں بڑے آرام سے ہک سے پٹی وزن تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم پوتا بولتے ہیں پوتا آپ کا تقریباً ایک فٹ تک کا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو جتنے فاصلے کا بنائیں گے آپ کا چارہ زمین سے اتنا ہی اوپر رہ گا تو یہ ہم پٹی وزن لیتے ہیں اس کو پلاس سے مورتے ہیں ہم اس کو تقریباً ایک فٹ کے یا ڈیڑھ فٹ کے پاسلے سے ہم لک کر دیتے ہیں اس کو اس طریقے سے پلاس سے کونوں سے لک کریں اور کھیچ کے دیکھیں کہ یہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو چیک کرنے کے ہل نہیں رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کا ویٹ بلکل فری ہے اور آپ کی فری ویٹ لائن یا فری ویٹ ویٹ تیار ہے اب آ جاتے ہیں ہم لنگڑی ڈور کی طرف تو لنگڑی ڈور کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس میں ہینڈ لائن فشنگ لائن جو آپ یوز کرتے ہیں وزن میں یہ والا وزن یوز کر رہا ہوں آپ اس کے علاوہ گولی وزن بھی یوز کر سکتے ہیں کارتوس وزن بھی یوز کر سکتے ہیں یا کیپسول وزن بھی یوز کر سکتے ہیں جو کیپسول وزن آتا ہے لیکن ہماری طرف سے ریکمینڈڈ یہی والا وزن ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ کا آرامت ہوتا ہے اس لئے ہم یہ یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم دو کانٹے یوز کر رہے ہیں آپ دو کی جگہ تین کانٹے بھی یوز کر سکتے ہیں یا ایک کانٹہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی نیڈ ہو یا جیسے آپ کی مرضی ویسے کر سکتے ہیں تو کانٹہ بنانے کا طریقہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ہو گیا کانٹہ تیار آپ کا یہ ٹیل اینڈ کو پلاس سے کٹ دیں گے اچھا پہلے ہک کی لمبائی جو ہے وہ ہم تقریباً دس انچ رکھیں گے اور دوسرے ہک کی تھوڑی سی کم رکھیں گے تاکہ یہ آپس میں جب آپ کی لنگڑی ڈھوڑ ہے اس میں جب آپ باندھیں تو اُلجھے نہیں یہ اس کو یہاں سے کٹ دیں گے اور اس کا جو ٹیل اینڈ ہے اس کے اوپر ہم ایک نوٹ لگا کر اس کو لک کر دیں گے یہ اس کو لک کر دیں گے جو اضافی حصہ ہے اس کو آپ کٹر کی مدد سے کٹ دیں یہ ہو گیا آپ کا پہلا ہوگا تیار بلکل اسی طریقے سے ہم نے ایک دوسرا ہک بھی پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے جس کی لیند تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس کے کونے پر بھی ہم اسی طریقے سے ایک نوٹ بانتے ہیں اور اس کو لک کرتے ہیں یہ نوٹ اس لئے ضروری ہوتی ہے تاکہ جو ہے جب ہم اس کو اپنی مین لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں تو پھر یہ نہ اُلجھتی ہے نہ پھر اس کے اندر بل آتے ہیں یہ ہمارے دونوں ہک ہو گئے تیار دیکھ لیں آپ دونوں کی لیند بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ ہو گیا پہلا حصہ تیار اب دوسرا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم لائن کے اندر ہک بانتے ہیں تو لائن میں ہک باننے کے لئے سب سے پہلے آپ لائن کے اندر ایک ہاف نوٹ باننیں اور اس کے اندر سے جو فرسٹ ہو گیا اس کو پھر ہو گئے اس میں ایک دو بل والی نوٹ باندیں یہ آپ کی نوٹ بن گئی تو اب آپ اس کو کھیج کر بلکل جو آپ کی نوٹ ہے اس کو لک کر دیں اور پھر اپنی مین فیشنگ لائن کو کھیج کر اس کو لک کر دیں یہ دیکھئے یہ نوٹ آپ کی نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی یہ اپنی جگہ پر رہے گی اب باری آتی ہے ویٹ باندنے کی تو ویٹ کو ایسے باندنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ بن گیا آپ کا ویٹ اب دوسرا ہک آپ تقریباً دس سے بارہ انچ کے فاصلے سے لائن میں اسی طریقے سے رہا ہوں اٹیج کریں گے جیسے ہم نے پہلا والا ہک اٹیج کر رہا ہے اور اس طریقے سے آپ کی لنگڑی دور ہو جاتی ہے تیار نہ یہ الجھے گی نہ اس کے ہک آگے پیچھے ہوں گے نہ ہکس میں بل آئے گا اب آ جاتے ہیں ہم کنڈ کی ڈور کی طرف کنڈ کی ڈور کے لئے جو چیزیں چاہیئے ہیں اس میں ہے ہینڈ لائن سٹیل وائر سلیز یہ دیکھ لیجئے ہک اور پٹی وزن کنڈ کی ڈور کے لئے میں جو لائن یوز کر رہا ہوں وہ ہے 150 پاؤنڈ مونو فیلمنٹ لائن سٹیل وائر جو ہے وہ 60 پاؤنڈ کا یوز کر رہے ہیں ہم یہ آپ کو نورملی ہر جگہ سے مل جائے گا کماری پر جتنی بھی ٹیکل شاپس ہیں وہاں پہ بڑے آرام سے ایزیلی اویلیبل ہے یہ یہ نائلون کوٹڈ ساوٹ وائر ہے اس کے ساتھ اسی کی کمپیٹیبل سلیز ہم یوز کر رہے ہیں جس حساب سے جو ہے وائر کی جو ہے گیج بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے سلیز کنڈ کے لئے نورملی سب چار نمبر اور پانچ نمبر کا ہوگ یوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ تین نمبر کا ہوگ یوز کر رہے ہیں پٹی ہیوی گیج کی اب آج جاتے ہیں ہم فرس ٹیپ کی طرف فرس ٹیپ میں ہک کو وائر سے باندھا جائے گا بلکل اسی طریقے سے باندھیں گے جیسے آپ نے لنگڑی ڈوری میں ہک باندھاتا ہینڈ لائن کے ساتھ یہ ایک بل دیں گے یہ دو بل دیں گے یہ تین بل دیں گے اور یہ چار بل ویسے وائر کے اندر آپ زیادہ بل بھی دے سکتے ہیں لیکن فیلحال مجھے آپ لوگ کو بتانا ہے اس وجہ سے صرف چار بل ہی دے رہے ہیں اور پھر کسی پلائر یا ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو کھیج کر ٹائٹ کر لیں گے کیونکہ یہ سٹیل وائر ہے اس لیے نورملی یہ ہاتھ سے زیادہ ٹائٹ ہو نہیں پاتا ہے تو اس وجہ سے آپ پلائر کی مدد لے سکتے ہیں اور اس کو کھیج کر ٹائٹ کر لیں یہ آپ کا ہو گیا ہک تیار جو اضافی وائر کا حصہ ہے ٹائل اینڈ جو ہے اس کو جو ہے آپ کٹر کی مدد سے کٹ لیں اب وائر کی لینڈ جو آپ نے رکھنی ہے وہ نورملی سب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رکھتے ہیں ہم نورملی لیڈ فٹ کا وائر یوز کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کا وائر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہک تیار ہو گیا ہے اب دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر سلیوز لگانے کا تو پہلے آپ جو ہے وائر کو سلیوز کے اندر پر ہوئیں گے اور دوسری طرف سے دوبارہ سے اسی سلیوز کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھئے ایسے اب آپ وائر کو کھیج کر دوسری طرف سے ایک بڑا حصہ جو ہے وائر کا نکال لیں گے تاکہ اس کے اندر اسی طریقے سے نورٹ باندھیں جیسے ہم نے لنگڑی ڈوری میں لک کرنے کے لیے نورٹ باندھی تھی پھر اس کو کھیج کے پیچھے لے کر آ جائیں گے اور اضافی حصے کو کھاٹ دیں گے پھر سلیوز کو کھیج کر اتنا پیچھے لے کر آ جائیں کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا لوب بن جائے اور پھر سلیوز کو پلاس یا کرمپنگ ٹول کی مدد سے لک کر دیں گے میرے پاس کرمپنگ ٹول نہیں ہے اس وقت اس وجہ سے میں پلاس یوز کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کا وائر والا رگ تیار ہو گیا اب آ جاتی ہے باری وائر کو لائن سے اٹیچ کرنے کی تو سب سے پہلے ہم وائر میں ملٹی پرپس نورٹ باندیں گے بہت ایزی ہے ملٹی پرپس نورٹ باندنا یہ دیکھئے کتنی جلدی بن جاتی ہے اور یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے اب جو ہم نے لوب بنایا تھا اس میں سے لائن کو ایسے گزاریں گے اور پھر اس طریقے سے ہم لائن کو وائر سے کنیکٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اب یہ لائن کا جو اضافی حصہ ہے اس کو کاٹیں گے تاکہ ہم اسی نورٹ کے اوپر اپنا وزن لگا سکے یہ پٹی وزن اب نورٹ کے اوپر لگائیں گے اس سے دو کام ہوتے ہیں سب سے پہلے تو نورٹ سیکیور ہو جاتی ہے اور پھر دوسرا پٹی وزن سلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں inców اچھا پٹی وزن جو ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے جہاں کم چاہئے وہاں وزن کم استعمال کریں گے جہاں زیادہ چاہئے وہاں وزن زیادہ استعمال کریں گے current اگر زیادہ ہو تو اس حساب سے استعمال کریں گے تو پٹی وزن آپ اپنے حساب سے اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھئے پھر اس کو ایسے lock کریں گے اور یہ پٹی وزن ہو گیا لیک تو یہ آپ کی کنٹ کی ڈور ہو گئی تیار اب آگے آپ کی لک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کتنے بڑے بڑے دانے لکھواتا ہے اب آخر میں آتے ہیں ہم کے سر کی ڈور کی طرف اس کے لئے ہمیں وہی والی ہینڈ لائن یوز کرنی ہے جو ہم نے کنٹ کی ڈور کے لئے یوز کری تھی اس کے علاوہ گولی وزن یوز کریں گے اور بالکل سیم ویسے ہی لیڈر وائر کے ساتھ خوب یوز کریں گے جیسے ہم نے کنٹ کی ڈور میں یوز کر آتا سب سے پہلے ہم گولی یا چار نمبر کی گولی ہم نے لیوی ہے اس کا ہول ہے اس کے اندر ہم لائن کو اس طریقے سے ڈالیں گے دیکھیں یہ وزن بالکل فری ہے پھر اس کے اندر ہم ملٹی پرپس نوٹ باندیں گے جس طریقے سے ہم نے کنٹ کی ڈور میں باندھی تھی پھر اس لائن کو اسی طریقے سے ہک کے ساتھ اور وائر کے ساتھ اٹیج کریں گے جیسے کنٹ کی ڈور میں کر آتا یہ دیکھیں یہ آپ کا وائر ہو گیا اٹیج لائن کے ساتھ اب جو لائن کا اضافی حصہ ہے اس کو کٹ دیں گے اور یہ تیار ہو گئی آپ کی گسر کی ڈور موسیقی 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 موسیقی